سبسکرائب کریں لائیو ادھا داری جلالپور چینل کو اور ساتھ ہی بھی لائکنز کو دبائیں مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے ضرور بہت اچھا کھانا کھانا اپنی زندگی کا میار مت سمجھئے مگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آشنا کرائیے یہ بات میں اس لیے پڑھنا ہوں کیونکہ یہ ہی ہمارے پانچویں امام کے حدیث ہے کہ مرنے کے بعد والدین سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں نعمت اولاد دیتی کہ یہ ایسا تو نہیں تم نے ان اولاد کے ساتھ نعمتوں کے ناشکری کی ہے عزیزو اس لیے ضروری ہے کہ پوچھا جائے گا مولا کیا ہوگا سوال اور ماں باپ پہ کیا واجب ہے تو امام نے ارشاد فرما آئیں یعلم القرآن ماں باپ پہ واجب آئیں یعلمہ القرآن سب سے پہلا کیس تو یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے ہم آپ ایک ایک سبجٹ کے ٹیوشن کے لیے ہزار ہزار روپے دے دیتے ہیں کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھا دے جبکہ ہزار بار مجلسوں میں واقعہ سنتے ہیں کہ وہ بچہ جس کو کچھ نہیں آتا تھا باپ کے مرنے کے بعد اس نے مدرسے میں جا کے بسم اللہ پڑھ دی تو قبرستان روشن ہو گیا تو جس سے ہماری قبر میں اجعلہ آنا ہے ہم اس پر خرچ نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ زبردستی مولویوں کو پیسے بٹیں حالانکہ عجرت لینا بھی حرام ہے لیکن عزیز آنے کے رامے انتظام بھی تو کرنا جائز ہے عزیزو بہت ضروری ہے تو این یعلمہ القرآن اس کو آپ قرآن کی تعلیم دیجئے والا اور کیا واجب ہے والدین پر امام فرماتا ہے این یعلمہ کہ اسے تعدیب سکھائیے عدب سکھائیے تہذیب سکھائیے پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچے کو دسترخان پر کھانا کیسے کھانا ہے بزرگوں کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے بزرگوں کے محفل میں کیسے آنا ہے فرش پر کیسے بیٹھنا ہے پتہ ہی نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے جب آپ کے ساتھ دسترخان پر بیٹھ رہے تو کیسے بیٹھیں اسے پتہ ہی نہیں ہے گھٹنا کون سا موڑنا ہے پیر کون سا پھیلانا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا قدم لیٹرین میں جاتے ہوئے پہلے رکھنا ہے کون سا نکلتے ہوئے پہلے رکھنا ہے یہ سب تو تہذیب آپ کیا کیے یہ دوسرے تھوڑی سکھائیں گے موسیقی 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 موسیقی